ابتتہ حرب جلیل کے سبا برکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اس ناچیز محمد بلالعیوب کا سلام قبول کیجئے السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہمیشہ مسکراتے رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ سب نو سور بازوں کے وار سے بچ کے رہیں آج میں بی فاریو کے سی او سیفر ایمان کی جو کل پیشی تھی چودہ فروری کی پیشی کی بات آگے چل کے کروں گا لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ناظرین آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ نو سور باز لوگوں کا لوٹنے لگے ہیں گروہ آ چکا ہے کوئی روک ٹھوک نہیں ہے جس کا جب دل چاہتا ہے آتا ہے مسروم لوگوں کو اپنی باتوں میں بیواکو بنا کر لوٹتا ہے پھر رفو چکر ہو جاتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے اور وہ نو سور باز گروپ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے اوپر اداروں کو بھی خرید لیتا ہے وہ اپنے اتنی پاور رکھتا ہے وہ اپنے پیسے کی پاور دکھاتے ہیں پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والا سین چلتا ہے یہاں کے جس کے اوپر کریپشن لاکھوں کروڑوں روپے کی کریپشن ہو وہ رہا ہو جاتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے ہاں اگر کوئی غریب بچارہ کوئی دانے چوری کرتا ہوا کوئی روٹی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے دس سال لگ جاتے ہیں بری ہوتے ہوتے ہو کیونکہ یہ پاکستان ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر ہیرہ پھیری تری کی پرموشن یعنی کہ زور و شور سے جاری ہے پھر ہیرہ پھیری کیش ورث کمپری کا نام لے رہا ہوں جو دوبارہ سے آئی ہے بی فار یو کے بعد ایس آر جی ایس آر جی کے بعد سیکیوری نیکس سیکیوری نیکس کے بعد کیش ورث لیکن ہمارے ادارے خاموش ہیں کیوں خاموش ہیں بھائی کوئی ادارہ اس سے پوچھ نہیں رہا ہے ابھی اس انتظار میں ہیں کہ پہلے لوگ لٹ جائیں برباد ہو جائیں پھر کاروائی کریں گے اب راجہ ریاض نے عورتوں کا سہارہ لینا شروع کر دیا ہے یقین کریں صرف پانچ پانچ ہزار پر میں وہ لڑکیاں اپنے جسم کی نمیش کرتی ہیں یہ ٹک ٹوکر ہیں وہ پانچ ہزار لے کر ویڈیو بنا دیتی ہیں راجہ ریاض کیش ورث کمپنی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ لڑکیوں سے پرموشن کروا رہا ہے جو کہ اپنے جسم کی نمیش کرتی ہیں آج بی فار یو کے سی او سیفر ایمان کی پیشی تھی تو پیشی میں جو ہوا وہ آپ سے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سیفر ایمان اپنی اہلیہ رمائیسہ کے ساتھ عدالت پیش ہوئے وہ سیفر ایمان کا بیٹا بھی عدالت میں موجود تھا یعنی کہ سارے نوصر بال فرادیوں کا طولہ آیا ہوا تھا اور جس کو سیفر ایمان خلائی مخلوق کہتا تھا کہ سارے پیسے خلائی مخلوق لے کر بھاگ گئی ہے رفو چکر ہو گیا اڑ گیا ہے یعنی کہ تصیف ایمان تصیف ایمان بھی عدالت میں پیش ہوا تھا وہ عدالت میں موجود تھا کیس میں تھا اور جو سیفر ایمان کی ساب کا اہل کا ایلیہ ہیں جو ان کی پہلے والی وائف ہے پہلی وائف وہ اس کیس میں نہیں آئیں تو کیس میں ان کی درخواست دی گئی کہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا درخواست میں کہ ایلیہ کا کوئی رشتے دار وفات پا گیا ہے تو وہ نہیں آسکیں آج ان ملزمان کے اوپر جو فرض جرم اہد ہونا تھی آج کی پیشی میں یہ جان بوجھ کر کیس کو آگے سے آگے لیٹ کرتے ہی کرتے جا رہے ہیں اگر سیفر ایمان کی اہلیہ آج عدالت میں پیش ہو جاتی تو آج کیس کی سنوائی ہو جانی تھی انشاءاللہ اب کیس کی نیکس ڈیٹھ جو ہے تین مارچ رکھی گئی ہے اب نیکس پیشی تین مارچ میں ہے اگر کوئی ملزم نہ مرے کوئی کسی کی تبیر خراب نہ ہو کسی کو مرنے کا بہانہ کوئی بہانہ ہیلا نہ بنے تو انشاءاللہ تین مارچ کی پیشی میں فیصلہ ہو جائے گا ان ملزمان کو سزا سنا دی جائے گی یہ کیفر کردار پر پہنچا دیے جائیں گے فرادیے جو ہیں فرادیوں کو دالنے کوئی نہ کوئی سزا سنا دینی ہے اگر یہ کٹے ہو جائیں تو لیکن کبھی جرساب نہیں آتے کبھی وکلا نہیں آتے کبھی ان میں سے کوئی نہ کی بندہ شاڑ رہتا ہے جب یہ سارے پورے ہو جائیں تو پھر جڑ چین ہو جاتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ تین مارچ تین مارچ کی جو پیشی ہے اس میں سب جو اکٹے ہوں اور عدالت اپنا فیصلہ جو ہے صحیح معنیوں میں سنائے اور حق دار کو ہمارے غریبوں کے ہماری جو انکم ہے ہمارے پیسے وہ ہمیں واپس مل جائیں اس سے بڑھ کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں انصاف چاہیے پاکستان کی عداروں سے پاکستان کی عدالت سے کہ ہمیں انصاف کر دے ہمیں انصاف دے دے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ نے مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ